سیدن وارو الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساشتری ہے لائیو پی ٹی ویڈیوز اسلام با سٹوڈیو سے نظرین پچیس دسمبر کا دن ہماری قومی تاریخ کا بڑا عام ترین دن ہے کیونکہ اس روز باوائے قوم قائد عظم محمد علی جناس صاحب پیدا ہوئے اور ان کی کرشماتی شخصیت اور بلبلنگیس قیادت کے بدولت اور آج ہم الحمدللہ پاکستان کے شہری ہیں اور ازادانہ طور پر ایزا فاسٹ کلاس سٹیزن اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں ہم کا عظم کی شکر گزار رہے ہیں اور میرے خیال میں یوم پیدائش کا جو دن ہے پیترین موقع ہوتا ہے جب ٹریبیوٹ دیا جائے اپنے فاؤنڈنگ فادر کو جنہوں نے اپنے عمل سے دکھایا اور چالیس سالہ جو پولیٹیکل سٹرگل تھی وہ منتج ہوئی پاکستان کے قیام کی صورت میں اور ہمیں بہت سی پاکستان کو چلانے کے طریقے بھی انہوں نے بتا ڈالے اس موقع پہ ویورز اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جو بھارت میں پہلے پانچ اگست کو کشمیر کا جو ایک منفر سٹیٹس تھا انہی کی آئین میں تھا لیکن ایک سپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا اور اس دن تلے کر آج دن تک یعنی پانچ اگست دوازور انیس سے پچی دسمبر دوازور انیس کو ہم یہ شو کر رہے ہیں ہمیں اصلی لات کشمیریوں کے لیے ایک کھلی جیل میں بدج ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر جو سٹیٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لے کر آگئے جس میں بھی نشانہ مسلمان ہے بھارتی تو اس جو بھارت کی موجودہ صورتحال ہے کشمیر کی جو صورتحال ہے کہ جو دو قومی نظریہ کی مخالف تھے یا جن کی آبا اجداد نے تقسیم ہن کے وقت بھارت کو ترجیح دی پاکستان کی نسبت چاہے وہ محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں یا فاروق عبداللہ وہ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے بہتر سال قبل ہمارے آبا اجداد نے ہمارے اصلاف نہیں غلط فیصلہ کیا تھا تو اس حوالے سے بھی میرے خیال میں دو قومی نظریہ اور آج کا پاکستان اور آج کا بھارت وہ بیچارے مسلمان ہماری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہیں اپنے آپ کو بھارت کے شہری اور محبوبہ وطن شہری منانے کے لیے پتہ نہیں کب تک وہ تقودہ ان کی جاری رہے گی بارکیف آج کی ہم نے یہ خصوصی نشست کا اعتمام کیا ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح صاحب کو ہم ایک تک تو ٹریبیور دیں اور دوسرہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قائد عظم بلیو جنہیں ڈیموکرائٹک پارلیمنٹری ڈیموکرسی کہاں تک ہم نے یہ سفر طے کیا ہے ان کے بتاہ ہوئے اصولوں کے مطابق ہمارا ہر سیاستدان آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی پیغام دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لیڈرشپ ہے بالخص نوجوان لیڈرشپ ان کے رول موڈل ہونے چاہیے قائد عظم محمد علی جناح اور ہم ایک سلامی فلاحی ریاست بنانے کا ہمیں عظم کرنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے ہمارے سیاستدان صفیبل کے سیاستدان قائد عظم کو اپنے لیڈر کے طور پر مانتے ہیں ہم اس پر کس حد تک عمل پیرا ہیں یہ ہمارا آج کا بنیادی نکتہ ہے چیف آرمی سٹاف ان کے ویجوز آئے آج وہ کراچی میں مزارک پیٹ پر موجود تھے اور انہوں نے بڑی اچھی جو ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آئی وہ ملا ہوا ہے جہاں اقلیتیں بھی ہیں بلا شبہ ایکول سٹیزنز ہیں پاکستان کی اقلیتوں کی جب میں بات کرتا ہوں تو آج پچیس دسمبر پاکستان سبے دنیا بھر میں کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے اور دعائیہ تقریبات ہو رہی ہیں فن اور فیسٹیوٹی ہو رہی ہے تو ہماری پرام سشتے کی جانت سے تمام نصیب برادری کو ہیپی کرسمس ہم ان کو بھی ضرور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کا مرتبہ ہے اور تمام نصیب برادری اس دن کو مناتے ہیں اور ایک طرح سے کچھ دس پندہ دن پہلے شروع ہو جاتا ہے جیسے ہمارے مسلمانوں کی مذہبی تقریبات ہوتی ہیں تو اس حوالے سے ان کو بھی ہم ہیپی کرسمس کہیں گے ان حوالوں سے آج ہم گفتگو کریں گے تین شخصیات ہمارے ساتھ آج کی اس گفتگو میں شریک گفتگو ہیں ہمیں بڑی موضوع ہیں اور ہم نے بڑی سیلیکٹ کی ہیں کیونکہ ان کا ایک پیشن بھی ہے قائد آزم کے ساتھ ان کا طور پر ہم آپ سے کرے دیتے ہیں ہمیں سٹوڈیوز میں جوان کر رہے ہیں لیفٹن جنرلٹ آئیڈ عبدالقیوم صاحب مصطبیق نواز کے سینیٹر ہیں بڑا اچھا لکھتے ہیں بولتے ہیں آپ کا بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب you made it to our show in spite of your engagement ہمارے ساتھ ڈی ایس این جی لنگ پر موجود ہیں وزیر ممکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے حلقے میں موجود ہیں but you still made it to our show آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور آپ کا ہمیشہ سے پاکستانیت جو ہے وہ ہمیشہ بڑی واضح اور نمائے نظر آتی ہے اور ہم آج کی تسیب امیان شخصیت ہمارے دوست بڑی محقق ہیں تحقیق کرتے ہیں زفراللہ خان صاحب تجزیہ کار ہیں پاکستان کی تاریخ پر گہلی گرفت رکھتے ہیں تینکیو ایرمیز زفر صاحب کے آپ نے ہم برگتے ہیں تیروں مہتز امیانوں کا بہت شکریہ آپ لوگ اجازت سے علی احمد خان صاحب آپ سے سر گفتو کا آغاز کرتے ہیں میں دیکھ رہا تھا بلکہ پڑھ رہا تھا بڑا اچھا مجھے کوٹ لگا کہ ویجے لکشپی پندل صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ کے پاس ایک سو گاندی اور دو سو ابو کلام ہوتے ابو کلام ازاد تھا لیکن کانگرس کے پاس اگر صرف ایک جنہ ہوتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہیں ہوتا اور یہ آپ ہم نے دور حاضر کی مثالوں سے بلکل واضح ہے کہ لیلیشپ کتنی میٹر کرتی ہے جب کسی بھی سٹرگل کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا ہوتا ہے اسے کامیابی دینے ہوتی ہے کیا کہیں گے قیدیعظم کو ٹریبیوٹ بھی دیں اور یہ جو ہمارے لیے ملک بنا کے چھوڑ گئے اب الحمدللہ آپ لوگ اقتدار میں ہیں کس طرح اس آج کے پاکستان کو قائد کے پاکستان میں دھالنے کی کوشش کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک خلاسی دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جی بہت آپ نے ایک زبردست ٹاپک آج چنہ ہے اور آج کے دن چمناس پس یہی بنتا تھا مجھے نہیں پتا اور چینلز پر بھی کیا بھٹوگو ہو رہی ہوگی لیکن میں رسول اللہ میں آج کے دن قیدیعظم کے علاوہ کسی چیز پر ضرور کرنا ضرور کرنا ضرور کرنا کیونکہ قیدیعظم کی صرف ہم نے ٹھڑوٹ نہیں پیش کرنا ٹھڑوٹ ہم ان کو کیا پیش کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے ان کو اللہ نے قیدیعظم کا لغت ہے وہ دلوایا ہے تو ہم ان کی عزت میں اضافہ نہیں کیا سکتے اگر آپ میں کوئی ملک کی بہتری کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ صرف زبانی کلامیوں اور صحیح گفت بھوسیم پریز کریں اور کوشش کریں کہ جانے رسائی قائد تھا کون اور اصل ان کا وجہ کیا تھا اور وہ کیا چاہتے پاکستان کے بارے میں برقسمتی سے پاکستان کی جو تاریخ ہے اور جو ہمارا معاشر تیرو ہمیں پڑھایا گیا اصل مانو میں ہمیں قادمتے تو مطارف ہی نہیں کرتا کہ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ قائدیعظم کی پرسنالیٹی اگر نہ ہوتی تو شاید آپ کی ملک ازاد کر ہی نہ باتیں لگے شاید ان کی جو ایک مومنٹ چلی جس میں نوجوانوں کا ایک کردار اور اس حوالے سے ایک بات میں افتدام ضرور رکھنا چاہوں گا کہ 1942 میں جب All India Muslim Student Federation کو قائدیعظم محمد جنا رحمت اللہ نے ایک سپیچ کی تو اس میں انہوں نے بڑی تاریخی کچھ رکھا اب پاکستان بننے میں پانچ سال باقی تھے اور انہوں نے یہ بات کی کہ انہوں سے کہ میں قوم ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ تو ساڑھے تیرہ سو چھوڑس سال پہلے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کیلئے تا قیامت موجود رہے گا ایک آپ کو بینچ مارچ دیا وی پاور دیا کہ اس کا مذہب ہے انصاف کے بنیاد کہ ہم نے اس ملک میں انصاف کرنا تھا صرف عدالتی انصاف نہیں انوار صاحب اس میں معاشی معاشی انصاف بھی کرنا تھا اور سب سے زیادہ رسپونس بیلیلٹی جو ہے وہ ارتدار جو لوگ ہیں ان کی بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کریں کہ جس نے ریاستی عمور اور ریاستی جس نے بھی کام تھے ان کو اپنی ذاتی زندگی سے ضرب رکھا اور اپنی ذاتی زندگی کو اثر انداز نہیں ہونے دیا کبھی اپنے ذات کیلئے بھی مفاد نہیں لیا میں یہاں اس بات تظہر اظہار کروں گا کہ ایک مشہور واقعہ جو ہماری دشمن ملک کے بڑے حوضے دار جسون سنگھ اپنی کتاب جناہ میں لکھی اور اس نے اکنالجز کیا بات تو یہ ہے کہ آپ دشمن آپ پر اکنالجز کرے آپ نے تو سب ہی تعلیم کرتے ہیں وہ یہ تھی کہ جب زیارت میں بیمار تھے اور کھانے کی اشتیحہ بن ہو چکی تھی تو ان کے لیے جالندر یا مرکتر سے ایک کھ منگایا گیا اور جب وہ بڑے دنوں بعد انہوں نے کھانا کھایا کیونکہ قیدازم کھانی سکتے تھی زیادہ دنوں میں پوچھا کہ کس نے پکایا گیا کہ آپ پکوان 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 جب بتایا کہ آپ گوان جنرل ہیں اور ریاست اس کے لیے چک پک اپنی چک پک منگائی اس پر اپنے ہاتھ سے چک دکھ کے بات کی تھی انگریزی نے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ وے پاورٹ کیا ہے جہاں انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان میں سب کو مزلی ازادی ہوگی کسی کتاب اس بنیاد پر کبھی بھی زیادتی نہیں ہوگی کہ کوئی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں ہماری ہماری جنڈے میں وائٹ رنگ ہی نام مسلم کے لیے کاسی کرتی ہے اور آج بیٹھ سے بھی کرسیمس کا دن ہے بلی طرف سے تمام مسئلہوں کا مبارک بات کی لیکن تا ساتھ انہوں نے وے پاورٹ دیا ہے ایک اسلامی ریاست اس کا بھی پاورٹ کیا ہوگا 1948 تھی دربار میں نے فرمایا کہ کہ it is my firm belief that from a true salvation life is informing the golden rules of conduct set for us by the great law giver of islam احمد صلی اللہ علیہ وسلم let us lay the foundations of our democracy and true islamic principles of social and economic justice سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس ملک کو قرآن اسلام پہ چلانے کی کوشش کی صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا سوشل معاشی اور معاشر کی انصاف ہم نے اس ملک میں تنے کوشش کی بڑے کم حد کا کم کامیاب ہوئے معیوم سنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وے پورٹ یہ ہے کہ جو قائل کے پر مداب پہ ان پہ ہم ان spirit عمل کریں صرف اس کو ایک معالی کرنا جا کے اس کو پول وغیرہ دینا یہ اچھی باتیں ہیں لیکن جو ان کا message پہ اس پہ عمل کریں اس پہ ہم دوبارے لوٹ کریں گے جل قیم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جانا چاہوں گا مظہر باتا ہے پاکستان کو ایک توانہ پاکستان بنانا چاہتے تھے کائے جازم اور جیسے میں نے کہا کہ جو آج کے ہمارے حالات ہیں صرحت پار اور جو خطے کے حالات ہیں اس میں توانہ پاکستان تقویت فرام کرتا ہے جو بھارت میں مسلمان موجود ہیں ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں ہمیں انیر مسلمز ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان ہمارا افتخار ہے بے شک وہ وہاں کہنا سکے لیکن ان کی یہ فیلنگز ہوتی میں آپ سے جانا چاہوں گا علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمیں کائے جازم کو ٹریبیوٹ لفظی تو ہم دیتے ہیں عمل بھی کرنا ہوگا ہمیں گفتار کے گلازی سے زیادہ عمل کے ہمیں جو ہے نا غازی بننا چاہیے when is the missing link کے آج کا پاکستان وہ قائد کا پاکستان نہیں نزال آتا دیکھیں علی نے جو کہا میں وہاں سے بات کرتا ہوں یہ بڑی important بات ہے دیکھیں ہمیں ان کے یوم پیدائش کے ان کی خراج اقیدت تو ضرور پیش کرنا چاہیے چونکہ he was a great person پچھلی صدی کا بھی 19 کا بھی اور 20 کے اندر تو ان کی بہت جو آپ نے تو contribution رہی ہے لیکن i think کہ more than خراج اقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ جو ریل خراج اقیدت ہے وہ یہی ہے جو علی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی جو ایمان افروز بصیرت ہے اس کو عملی جامعہ پینایا جائے ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے پیرائے میں یہ دیکھیں کہ میری جو duty ہے میں جہاں کام کر رہا ہوں میں کس حد تک قائد عظم کے اس نقشے قدم پہ چل رہا ہوں جس پہ انہوں نے اتنی قربانیاں دینے کے بعد اتنی determination کے ساتھ انہوں نے یہ ملک بنایا میں چند چیزیں آپ کو ہوتا ہوں دیکھیں آپ نے بات اپنے انٹرو میں کی کہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ two nation theory even انڈین کہہ رہے ہیں آپ کشمیری مسلمان جو ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے کچھ ان میں سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم غلط کہہ رہے تھے وہ تو وہ ٹھیک کہہ رہت ہے اور قائد عظم نے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ جو لوگ آج مخالفت کر رہے ہیں پاکستان بننے کی یا الگ بنے کی یہ ساری عمر یہ اپنی وہ پہ دیتے رہیں گے سفائیاں دیتے رہیں گے کہ ہم بندوستانی ہیں ہم بڑے مہدے وطن ہیں اور two nation theory میں جو چند چیزیں ان میں کہیں مذہب ثقافت آرٹ زبان عدب موسیقی فن تعمیر جو ہم کا نصب ہے یہ ساری چیزیں ہم سے مختلف ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایک خدا ہے ایک رسول ہے ایک کتاب ہے ایک قبلہ ہے اور ایک امت ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے اب تو یہ بتاؤں کہ ایک دفعہ ان کو بلا کے یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم لیفٹنٹ گوئرنر بنا سکتے ہیں اگر ایک ہے ہندو ہے تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پھائٹ اٹھا کے چل پڑے تو جب وہ پیچھے پیچھے گیا ان کا جو جس نے آفر کیا جس نے بیگ ویگ نے آفر کیا تو اس کو انہوں نے کہا کہ I have not come here to sell my nation میں نے تو ایک نظریہ کے ساتھ آئے ہوں تو یہ وہ لوگ تھے جو عودوں کے لیے آپ آج کے دور میں دیکھیں آپ کو چکمہ دیا جائے ادھر سے ادھر آپ اپنا نظریہ اپنی عقیدت اپنی ساری چیزیں کر کے تو کیا ہم اس نظریہ پہ چل رہے ہیں کہ کیا پھر میں آپ کو تو ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلامی نظریات پر مبدی ایک مسلم ملک ہوگا پھر یہ علم کے اوپر انہوں نے کہا کہ علم ایک تلوار سے بھی زیادہ زوردار ہتھیار ہے اس وقت سائنس ای تکنالوجی کی بات کی یہ عملی چیزیں ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جسمانی ذہنی اور روحانی ارتقاء کے لیے تعلیم ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے نئے میدان نئے راستے اور نئے منزلیں آپ کے منتظر ہیں اور یہ شاید وہی ویم تھا جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ تو را نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشی ہو تو میمل نہ کر قبول یہ اس جذبے کو اور انہی کی خواب کی تعبیر پاکستان کی طور پی ہے صرف ایک دو منٹ ہوں لگا اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی کون ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی جو عورتیں ہیں خواتین ہیں وہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ لے رہے دیکھیں آج ہم اس کی اوپر کیا کریں پھر انہوں نے کہا بڑی امپارٹر کہ مزدوروں کے لیے رہشدائیں بھی بنائیں اور ان کی سہلتیں بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مزدور کی حالت کیا ہے چلا رہا ہے مہنگائی ہے یہ ہے اوور ای پیریڈ آف تائم پاکستان میں ہم نے ایک فلائی ریاست بنانی تھی اور ہم تو ان کو بہت سے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی دیکھیں یہ امنی باتیں ہیں آپ کے میڈیا کے بہت سے لوگ فارد ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا قائل نہیں کہ امیر امیر تر ہو جائے اور غریب غریب تر آج کیا سیچویشن ہے کچھ لوگ ایسے آنکھیں بند کر کے پیسے پہنکتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں غریب دال یا سبزی نہیں خرید سکتا امیر جا کے بخرا خریدتا ہے اور اس کو کرتے ہیں یہ بھی اس کی وائلیشن ہے پھر ان کا کام انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان میں بڑے مادنی رہائر ہیں اور اس کی ترقی جو ہے پاکستان کی ترقی کی دنیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کا اصلی کام غریبوں کے میارے زندگی کو بیٹر دینا ہے یہ ایک اچھی زور انہوں پھر انہوں نے کہا کہ اپنے دفعہ کو مضبوط بنائیں اور ہم اس وقت تک ہار نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمارا دشمن ہمیں اٹھا کے بے رہے عرب میں نہیں فائل ہم پاکستانی ہیں نہیں پاکستانی ہیں نہ پنجابی ہیں نہ بلوچی ہیں نہ سندھی ہیں نہ پتھانے اور ماظرکی ہیں اس کے علاوہ ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا اور یہ ان کی سوچ اور ان کی روحانیت کی بات کرتی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے ان کو کہا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں اس جہاں سے چلا جاؤں تو اللہ اللہ مجھ سے یہ کہے ریلڈان جنا یعنی یہ میں پروسیسر دفعیق صاحب کو بھی سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یہ کتنی بڑی بات ہوں ان کا کتنی بڑی موٹیویشن تھی سوچ کتی پر زفرلہ صاحب کو میں شاملے گھٹتو کرتا ہوں جیسے جنرل قیوم صاحب بھی کہہ رہے ہیں خود علی مہد خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام چیزیں گائیڈنگ پرنسیبل ہمارے سامنے ہیں سیمنٹو یاس ڈاون ڈا لائن ظاہر بات ہے قوموں کی زندگی بہت بڑی تاریخ نہیں لیکن ایک کافی بڑا ایک پیریڈ ہے آج کے پاکستان قوم قائد کے پاکستان کلی طور پر کیوں نہیں ڈھال پائے دیکھیں اس میں ہمیں آپ سے ذتابی بھی کرنی چاہیے نا دونوں معزز مہمانوں نے جو باتیں کی ہیں وہ قائد عظم کے شخصیت کردار اور افکار کی اکاسی کرتی ہیں جو رستہ انہوں نے چنا قائد عظم اس ٹیمپورل دنیا میں بہتر سال رہے اور ان بہتر سالوں میں سے وہ تھرٹی نائن یئرز پارلیمانی اداروں کے میمبر رہے یہ ایک تھرٹین عادی سے زیادہ عمر اور جب وہ انیس سو نو اور گیارہ اس میں آئے تو انہوں نے برے صغیر کی تاریخ میں ہم غلام تھے لیکن وقف الاولاد کا ایک پہلا جو پرائیوٹ میمبر بل تھا وہ پائلٹ کرنے کا انہیں اعزاز ہوا تعلیم کے لیے انہوں نے بات کی شخصی ازادیوں کے لیے انہوں نے بات کی اور جب ایسے قوانین آئے جو شخصی ازادیوں پہ ضرب لگاتے تھے رولے ٹیکٹ آیا تو انہوں نے بطور احتجاج استیفہ دے دیا اور بے شمار باتیں ہیں جو ان کے پارلیمانی کردار کے بارے میں دو کتابیں بھی لکھی گئیں ہیں جب پاکستان بھی بنا تو جب قائد عظم محمد علی جناہ پاکستان تشریف لائے تو دس اگست انیس سو سنتالیس کو انہوں نے بطور ممبر دستور ساز اسمبلی حلف لیا اور اس ریجسٹر پہ دستخد کیے اور ایک میسج بھیجا جو گندر ناتھ منڈل کو ابوری طور پر صدر بنایا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اقلیتوں کی شہریت کے حوالے سے تو قائد عظم محمد علی جناہ نے اتنا بڑا جیسٹر دیا اس کے بعد وہ اس کے صدر منتخب ہوئے اور ان کی جو گیارہ اگست کی تقریر ہے وہ وکٹری سپیچ ہے اور وہ بڑی پروفیٹک ہے یہ جو آپ انڈیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس تقریر کے صرف چنگ نوقات بہت نمائع ہوتے ہیں اسی میں قائد عظم محمد علی جناہ بڑے اوپن لیبرل ڈیموکراتک آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ای نو دیار آر سرچن پیپل ہو ڈونٹ اگری ویڈ دیویجن آف انڈیا یہ اسی تقریر کا حصہ ہے اس کا مطن عویزہ ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ اور جو تقسیم کے حق میں نہیں تھے لیکن میری نظر میں ہندوستان کے دستوری مسئلے کا حل اس وقت بہترین یہی تھا اور اس کا time will pass its verdict اور آج جو انڈیا میں ہو رہا ہے citizenship act constitutional crisis ہے وہاں article 370 کے ساتھ چھیڑ چھار کہ ان کو ریاستوں کو انڈیا secondary حصیت دینا چاہتا ہے کہ ان کو غلام بنانا چاہتا ہے کہ ان کو open jail میں convert کرنا چاہتا ہے تو یہ constitutional civil liberties کے issues ہیں تو قائد عظم کا پورا کردار اس کے حوالے سے ہم اسے کیوں نہیں اپنا پائے ایک تو ہماری بدقسمتی کہ انہیں ہمیں ہماری رہنمائی کرنے کا جب ہم نے ملک حاصل کر لیا بہت کم وقت ملا لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان میں سیاسی اعتبار سے دستور کی اہمیت پارلیمنٹ کی اہمیت اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا ہے وہ قائد عظم کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے ممکن ہے ہم نے وہ صلاحیتیں وہ ہنر نہ ہو لیکن وہ ان کی باتیں ان کا عمل اس چیز کی گواہی دیتا ہے اور اگر ہم اس کا 50% بھی اپنائیں تو پاکستان will be better off will be better off بیل سیٹ علیہ وآد خالصہ میں آپ سے جنا چکے کیونکہ اس پر ظاہر بات ہے اقتدار آپ لوگ کی جماعت اور آپ لوگ کے پاس ہے صرف پندرہ سلمہ ہو گئے ہیں آپ سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں ظاہر بات ہے قائد عظم جو ہیں وہ ہم سب کے shared leader ہیں کسی خاص پارٹی کے میراست نہیں ہیں ظاہر بات ہے وہ founding father ہیں اور founding father غیر متنازع طور پر ان کو سب قبولتے ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو اب کہا جاتا ہے جیسے جنرل کیونکس صاحب کہہ رہے تھے کہ have's or have's not میں فرق کو کم کرنا اس کے علاوہ انصاف کی فرامی آپ نے خود کا meritocracy اداروں میں merit کو متعرض کرانا پھر اعتصاب کو شفاف انداز سے آگے بڑھانا سر یہ اب آپ لوگوں نے اس کو proof کرنا ہے اور جب ہم 25 دسمبر کو بیٹھے ہیں جہاں tribute دے رہے ہیں آپ نے خود کا صرف لفظی tribute دوں عمل کر کے دکھائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت اس طرف دامزن ہے اور اس سرسلے میں آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں علی محمد خان صاحب دیکھیں کوشت کے جاری ہے ہم مسئل مطال ماضی میں رہے ہیں اس پر کافی دیبیس بھی تقریباً روزی ہوتی ہے کہ میں اس ٹپکل پولٹیکل دیبیس میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے چلا نہیں سکے اس ملک کو کوشش ضرور بہرال ہے برکور کوشش ہے کہ جو مدینہ کے ریاست کی بات عمران خان صاحب سبتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انہیں نہیں اجاز کی ہے یہ بدہ یہ بہت اس لیے تھا لیکن ہم شاید اس سے پھر یہ وقت لے لیتے ہیں کہ جناب یہاں پہ پھر جا ہے ایسی کچھ کریٹک دورمنٹ ہوگی جو سب لوگوں کو سب لوگوں کی زبدستی کرے گی کوئی اس طرح کا کچھ حسم ہوگا اس طرح کو کوئی وجہ ان کے ذہن میں نہیں تھا جب انہوں نے کہا سب کو 11 سپٹیمبر کی آبوست کی انہیں سپیچ کی اس نے کلیر ڈریکشن لیتی صاحب صاحب جو انہیں کچھ رہنما اصول رکھے اس مولد کے چلانے کی اس میں پچھلے ساتھ بسمبر نے شیئر بھی کی جس میں انہوں نے جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کی ڈائی سے 11 سکمبر 1980 کو جنگ اور میں شاید پرنٹ ہوا تھا ڈاکٹر اسرار نے اس پی پاکستان میں ایک ایسا اسلامی سسٹم آپ لے کے ہیں اکنومک سوشل جسٹس پر مبدی جو خلافت رشتہ کے نظام کا اکس ہو جس میں انصاف ہو جو 1948 میں خیادی آدم کی سپیش کی سٹیٹ پاکستان کو جس میں آپ کو اکنومک سسٹم کی بات دیکھیں کسی سے بھی پوچھیں ہوئی ہے لیکن اصل مصطر آپ لی ہے کہ آپ نے جو بینکاری کا سسٹم اس ملک میں لے کے آئے آپ کا اجازم سپیش میں جا بینک پرنسپ جو بھی اسلام کا معاشی نظام ہے اس پہ ان کی سپیش موجود ہے سوال یہ کہ پچھلے بہتر 33 سال میں ہم نے اس ملک کو اپنا کی نظام دینے کی کتنی کوشش کی ہے ایک دن میں ہی ہوگا سعودی نظام سے نکلنا بہت امپورٹنٹ ہے سعودی نوجوانوں کو سپیچ کی جس کا کرکس کی تھا بہت خوبصورت سپیچ ہے نوجوانوں کی لئے جو میں نے سمجھ پڑھا گی تھا جس میں نے یہ کہا کہ آپ ملک حاصل کر لیا اپنی مشن آپ پر لیا اب اپنی توجہوز زیادہ تعلیم کی طرف لگائیں اور یہ بھی اور یہ بھی کہا آپ کی جو قام ہے وہ اپنی جو ہے آپ کی طرح ہے آپ اس پر کریں اس میں ایک حسن دائیں لیکن آپ کی بلس کی جو ہے وہ ایڈوکیشن کی دور پھر اسی طرح جو ڈاک یارڈ میں کراچی نے فورس اس پیش کی جس میں نے کہا آپ کی بنیادی کی کیا ہے بیوروکریٹس کو جن کی سپیش ہے اس کو بڑی دور دفت ہے جس میں نے یہ کہا کہ آپ تابیداری کرنی ہیں آپ سرونٹ آب سٹیٹ ہیں یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں سامنے رکھے ہم سب کو سپیمل کرنا ہوگا نوجوانوں کو بیوروکریٹس کو ہماری فورسز کو ہمارا بینکاری کا خصوص میں اس کو بہت ضروری ہے کہ ہم ہتر سال بات جو کام اس کو منٹویز کو اٹھا کے سفر کا آغاز کو کریں میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنیوں میں ان فرمودات کے سفر کا آغاز ہی نہیں ہوا آغاز ہی نہیں ہوا تو جنرل کریم سب میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس پرنسپلز ہیں اگر میں یہ کہوں تو زیادہ ایسرگیلیشن تو نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کرائیسز رہا ہے وہ جو میٹل قائد آزم کا تھا ہمارے پاس اس طرف کے لیڈرز دوبارہ پیدا تو ضرور ہوئے ہوں گے انہیں موقع نہیں ملا وہ کام نہیں کر سکے کچھ اور مسائل تھے پاکستان کے کانٹیکسٹ بھی ہے یہ بڑا عام پوائنٹ ہے پاکستان بننے کے بعد قائد عظم محمد علی دنہ کی خفات ہوگی جلدی خان جاکت علی خان ایک بڑے کریڈبل آنسٹ لیڈر تھے دورہ سوچ کے حامل تھے وہ شہید ہوگئے اس کے بعد پھر یہ جو فوجی انٹرونشن بھی ہوتی رہی بیروکریٹس بھی ویسٹ پر چلتے رہے اور پالیٹیشنز نے بھی اپنی ویک ایریاز شو کیے اور ہمارے آن دی ایڈر ہینڈ کوئی بھی انڈسٹری یہ ملے تھی کوئی ڈیفنس پروڈکشن کی ایک یونٹ بھی نہیں تھی انیس انڈسٹری تھی ساری سنٹرل انڈیا یا ایستن انڈیا میں تھی اور یہاں دفتروں میں حالت خراب تھی فرنیچر نہیں تھا ہم لوگ جو اس وقت سکول میں گئے پاکستان بننے کے فورا بعد ٹارٹوں پر بیٹھتے تھے بلڈنگیں بوسیدہ تھے ابھی بہت سکول ایسے جو ٹارٹوں پر پڑھتے ہیں بلڈنگیں بوسیدہ تو اس قسمہ پرسی کے حالت کو کسی ایک شاعر نے بڑا چکا اس نے کہ سمندر تیز توفانی ہوا ٹوٹی ہوئی کشتی یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پہ نا خدا آپ دوستی رکھنا چاہتے ہیں اور پھر سٹریس پہ سپر پار اور نیبر جو سپر پار نیبر نمبر ٹو نے کہا ہم کسی کے خلاف جاریت نہیں کریں گے نمبر ٹھری جو امپارٹنٹ ہے وہ انہوں نے کہا ہم یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر پہ پہ آمل کریں گے جو پیس پیس ہوں گے اور ہم سپر پیس ہوں گے ہم کشمیری یا پیس پیس نیشن وہ قومیں کشمیری یا پیلیسٹینیان ہوں کوئی سکھ ہوں یا ہندو یا کریسچین ہوں اگر وہ اپریس ہے اور سپریس ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انہوں نے تو وہ بڑا کھلیا تھا دوسرا دوروخی پالیسی تو بلیب نہیں کرتے تھے وہ سٹریٹ بات کرتے تھے اور ٹرائیکاٹمی آف پاور میں ان کا ایمان کا یقین تھا ان کی سیاست ایسی تھی کہ سیاست کو ایسے بڑا رسپیکٹ فول جب وہ سلاف کالج میں گئے تو وہ آرمی آفیسز کو اور ایٹ تی بریک میں یا کچھ قویسٹنز ہوئے تو ہی سمائل کہ یہ تو پالیسی کے قویسٹنز کر رہے ہیں یہ پالیٹکس کے کر رہے ہیں اچھا تو انہوں نے وہاں یہ کہا کہ یہ کسی یور کا فیلڈ ہے دیکھیں ان چیزوں پر عمل کر کے ہی ہم ان کو خراجی عقیدت پیش کرتے اصل تو یہی خراجی عقیدت ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے مسائل پہ دھیان دیں اپنے آپ کو مضبوط کریں کبھی بھی کسی طریقے سے ہم ابھی کیا کرتے ہیں باہر ملکوں میں بھی جا کرپشن کی اپنی داستان پیش کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ریڈیکل عزم ہے یہاں تو انتہا پسند ہے ہمارے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہیٹلر جو تھا کیا وہ مسلمان تھا اور تقریبا ساٹھ لاکھ یہو کو چیمبرز میں جلا دیا یہ ہمارے مسلمانوں کے ایمان کے خلاف ہے ہیٹلر کی گوہد مودی کی تصویر چلوئیات کریں اسی طرح مودی ہے اسی طرح محسلونی ہے اسی طرح اور یہی کسی نے بات کی تھی کہ قتل بڑے اور کراچی میں انہوں نے کہا نیو جارت میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ پتہ نہیں چلتا اور یہ چھپانے سے حل نہیں اس کو حل کرتے انہوں نے یہ کہا آپ پاکستان کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کا وہ ان کا نیریٹیو ہے تو انہوں نے کہا ہر جسم داغ داغ تھا لیکن فراز ہم بدنام یوں ہوئے کہ بدن پہ کب آ نہ تھی ہمیں اپنے طور پر دیکھیں آپ کی اولاد ہیں آپ کے بچے ہیں بہت سی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں آپ اس کو ٹھیک ضرور کرتے تو ہمیں مشکلات ہر دور میں رہی ہیں مشکلات آئندہ بھی آئیں گی ویدی پیسی افتائن چیلنجز بھی ہوں گے وہ کسی انگریز جو دانشوار ہے اس نے یہ کہا کہ ایٹ 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 آج ہم مشکل وقت میں ہمیں ہمیں ہاتھ جوڑ کے ہمیں کرنا چاہیے ایک ہے ادراک بھی لیکن ہور نہیں پاتا رکاوٹ کیا ہوتی ہیں وہ آپ نے ابتدا میں بات کی تھی نا کہ گفتار کے غازی اور کردار کے غازی تو گیپ یہ ہے دوسرا اور ہمیں کردار کے غازی بننا ہوگا قائد عظم محمد علی جنان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے میں ایک اور تصور ہے وہ جامد نہیں ہوتا بلکہ وہ ایوال کرتا ہے ہندو مسلم یونیٹی کے ایمبیسیڈر کے طور پہ آئے جب قریب سے دیکھا کہ یہ حقیقت کیا ہے جو آج ابھی آپ ہٹلر کے واہوں میں تصویروں کی بات کر رہے ہیں ہوم رول لیگ میں گئے اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کونسیچوشنل ڈیموکراتک سٹرگل ایک دن جیل میں نہیں گئے ایک دن ایف آئی آر نہیں کرتی ایک ہنگامہ نہیں کیا کونسیچوشنل سٹرگل یعنی کہ ہمارے جیل ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاست کے لیے شاید پی ایچ ڈی کی دیکھر تو جو پوائنٹ میں اسرٹ کرنا چاہا رہا ہوں کہ آپ فرم ہوں قائد عظم کا یہ ایک فرمان ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے سو بار سوچ لیں لیکن پھر جو فیصلہ لیا ہے اس پہ اٹھل اور اس کے نتائج کے حصول کے لیے کوشش کریں دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز آئی ہے کہ اور قائد عظم محمد علی جنان نے اپنی پورے پولیٹیکل کیریئر میں سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں ڈھلنے دیا انیس سو چھالیس میں بھی مذاکرات ہوئے یہ آپ کی تاریخ کا حصہ ہے لیکن انہوں نے اپنے سٹینڈ سے بھی قدم واپس نہیں ہٹایا تو ہمارے ہاں اگر ہم نے چاہتے ہیں کہ پلورلسٹک پاکستان ہے جس میں مختلف سیاسی آوازیں ہیں تو ایک سیاسی مقالمہ سیاسی گفتگو جاری رہنی چاہیے دوسرا میں اپنی طرف سے نہیں پریسکرائب کرنا نوجوانوں نے بڑا رول پلے کیا تحریک پاکستان میں مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹفارم سے قائد عظم کے دست و بازو بنے لیکن جب قیام پاکستان ہو گیا تو انہوں نے ایک کتاب پڑھنے کا مشورہ دیا قائد عظم نے نوجو آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو ان کی آٹو بائیوگرافیز میں ملتے ہیں وہ جان مارلے کا ایک لانگ ایسے آن کمپرومائز یہ ہماری نیشنل بک فاؤنڈیشن نے چھاپ آ دی یہ لبرل پولیٹیشن تھے یوکے کے منٹو مارلے ریفارمز میں ان کا نام آتا ہے اب وہ کتاب بڑی مزے کی اگر آپ پڑھیں چھوٹی سی کتاب لانگ ایسے کہ اگر آپ سخت گیر رویہ اپنائیں گے سینس آف ایک 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 ہوگی دائیلوگ نہیں ہوگا تو ٹوٹ جائیں گے رستے بنانے پڑتے ہیں قوموں کو سمجھوتوں کے ساتھ سمجھوتا منفی نظر میں نہیں اپنے اصول پہ فرم رہتے ہوئے رستہ کیسے بنانے کی گنجائش ہے اور ایک راستہ اور بھی نوجوانوں کا کیونکہ یوت بلچ کا ملک ہے بڑی بات ہوتی ہے محمد علی جنہ نے کہا جو پہلی تعلیمی کانفرنس میں کہ ہمیں ایسی تعلیم دینی ہے کہ ہم نے دنیا کا بھی مقابلہ کرنا ہے ایسی تعلیم دینی ہے وہ ہنر بھی اپنانے ہے جس سے پاکستان کو تمام شعبوں میں اچھی افرادی قوت ملے آج 72 سالوں بعد ہمارا امیگریشن بیورو اگر یہ کہہ پچھلے سال پانچ لاکھ لوگ باہر چلے گئے تو یہ قائدی آزم کے تصور کی نفی ہے اس میں یہ ضرور ہے میں علیہ مزی خان صاحب تصوراتی گفتگو کر رہے ہیں میرے خیال میں قائدی آزم نے مکر دکھایا جو ان بیلیوی بل تھا جس امیجن کہ آپ سوشل میڈیا اور میڈیا کتنے ذرائع ہیں اور ہم سنسٹائز کرنے کی حد تو کوشش کرتے ہیں پرائیم سوی مران خان صاحب نے بڑی پیشنیٹ تقریر کی تھی جنرل اسمبلی میں مجھے خود گوز بم سو رہے تھے لیکن عالمی ضمیر دشمن ہے ان کے مفادات اقتصادی ہیں لیکن انہوں نے اس دور میں انڈیا اور انگریز جیسے چلاک جو فریق تھے ان سے پاکستان نکال لیا تو کیا کہیں گے اب یہ تصوراتی باتیں نہیں انہوں نے کر کے دکھا ایسی چیزوں کو کیا ہم آج کیا کر نہیں سکتے جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آج پاکستان جب دنیا کے لیے روشن مثال ہو یہاں سب کو انصاف ملے معاشرتی جو ہے بہت نائنصافیاں نہ ہو غریب عمی میں فرق کم ہو جائے یہ جو ڈویبلز ہیں میرے خیال میلی محمد خان سر جو ڈویبلز ہیں قیادی آزم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ اس پر عمل نہ ہو سکے جو آپ اس چیز کو دیکھ جب قیادی آزم محمد جنا سپرہ اٹھالہ سال کا ین نوجوان لڑکا جو گیا جن کے لئے اور جب اس کے بعد بریسٹری کرنے گئے تو انہوں نے لنکن زن کا انتخاب کیوں کیا سٹینل گلپرد کی کتاب میں اٹھا کے دیکھ رہے جس من سنگ بھی اکنالیج کرتا ہے پاکستانی نہیں جو لنکن لنکن بریڈس لاغ گیور انہوں نے اس وجہ سے وہاں پہ گئے سپرک آتی کی کیا ہے بچپن سے ہی یعنی ایک سے ہی چیز تھی اور آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ جو قادیازم کا ملاق راتے تھے دو قومی نظریہ پہ آج ہمارا بدترین دشمن اس وقت کو ماننے پہ ہو گیا ہے کہ آج ہندوستان نے گلے گلی اور کوچھے کوچھے میں ہو رہا ہے کہ وہاں مسلمان اٹھ اٹھ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہندوستان اندر پہ کشمیر میں کیا ہے میدوبہ مقتی اور شیخ ابدللہ ٹائپ وہاں سیگمنٹ ہے وہاں سے وہ لوگ جن پولٹکس کے تھے جو براہ نام اسلام کا نام لے بسیکل انہیں پھٹھو کا پیدار عضا کرتے تھے آج ان ہی دیکھیں بہت بڑا رول یود کا یہ یود تو یونیورسٹیوں میں کل کو جا کے یہ انجنیر ڈاکٹر جیز جنیر سارا کچھ بنتی ہے بڑے بڑے انٹریپنور سے چلاتے ہیں ہم کتنا اپنی یود کو بتا پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اسلامی ہسٹری کے بارے فکر اقبال ہی نہیں پہ سکتے ہیں بچے کو فکر اقبال اگر آپ کے بچے کنیر آپ کے گام میں اتنا بہر نایاب ہے جو دنیا میں کسی ملک پہ اتصال سے بڑا شاید اتصال سو سالوں میں نہیں ہے اس کا فکر آپ کے پاس ہے آپ یود کو نہیں کنوی کرسکے اور اعید آدم کی نام لائیس اور نا ان کی جب ہے جو اعید آدم سے وہ ہم نے کنگی کی کہ ایک ایسا پاکستان چاہتے تھے جب ان سے پاکستان میں پوچھا دیا لائیس میکزین میں پاکستان تو ان نے کہ پاکستان پاکستان بنے گا پاکستان بنے گا دنیا کا طاقت بنے گا وہ جی دیا سے نہیں وہ تو ہے ضروری ایکنومیکلی انٹلیکچولی آپ جو ہے ٹیکنولوجیکلی آپ نے آگے کس طرح بڑھنا تھا وہ جو پہلا میسیج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا اقرآ کا اور جب ان نے کہا تا چین جاؤ چاہتے میں چین جانا پڑی تو چین میں تو شریعت کے علم نہیں جنہوں نے موڈن ایڈوکیشن لی ان کو قرآن اور سننہ پتہ نہیں تھا بیسک پرپس تو آپ قرآن اور سننہ کو ساتھ ایک خاص میں دوسرے ہاتھ میں لے پاکستان کو دنیا کے بہترین ایک سپر پاور بنانا ہے کہ دنیا کی بیسرین انیویسٹری یہاں پہ ہو بیسرین انیویسٹری یہاں پہ ہو یہ جو 1948 میں 47 30 30 30 لاؤر موسی سٹیوڈی میں قائد کی سپیچ کا پچھ پچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس میں ایک بی پوری جس میں آپ کو نوجوانوں کو کیا کہتے ہیں ان کے الفاظ کو جس طرح کہیں کہ آپ موسی 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 سپیچ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ موسی موسی بی موسی موسی پھر آگے جاکے کہ پھر آگے کہ پھر آگے یہ چیزیں اپنی یود کو بتانی ہے کہ جا کے قائد کو سٹڈی کریں ایک آدمی جو ہے ایک ایسی وقت میں جو پونجا جناس تھا تارا بذنر تھپ ہو گیا تھا وہ گیا آدمی اور قلم کی طاقت سے اس نے دنیا میں اپنا سکھا منوایا ہے ایڈوکیشن علم کتنی بڑی طاقت ہے وہ آپ کو ثابت کر دیا قائد آدم نے حجم کی زور پہ اور وہ کھڑے رہے اور پاکستان کو بنا دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمغانو سے نہیں میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ ہم نے مل کر کرنا ہے ہم رسول علم کی زندگی کوئی سٹڈی نہیں کیا تو قائد پر کیا عمل کریں گے جنرل صرف ٹورڈز سجیسٹ کیجئے کہ اچھی بات ہے اس پرام کے توسط سے کاجازم سے ہمارے ویورز مکمل طور پر روشناس ہو رہوں گے آپ لوگ نے بڑے اچھ ہے چونکہ کوئی بتائے بے پروڑ اب موروزی حالات پہ یہ بڑے ضروری ہے آگے بھی تو لفاظی لفاظی نہ رہے میں کہتا ہوں سب سے پہلے زفراللہ صاحب کی بات سے میں شروع کرتا ہوں جو انہوں نے کہا سیاسی اختلاف کو اپنی ذاتی مخاسمت دشمنی کے اندر نہ تبدیل کریں خدا کے لیے آج ہی فیصلہ کر لیں ہمارے دیکھیں علی ہمارے بھائی بڑی طریقے سے میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری آپس میں مختلف جماعت نمبر ون نمبر ٹو اگر اس پہ عمل اس طرح کرنا ہے تو لیڈر آف تی ہاؤس لیڈر آف تی اپوزیشن کے ساتھ فوراً ملقات کریں اور بیٹھ کے سب سے طالی بات یہ دیکھیں کہ ہم ایک جائنٹ کریں یوڈیشل ریفارمز ہماری کیا ہونی چاہیے جس نئے تصاب کا بھی عمل ہو اس میں کوئی بگز ہیں تو ان کو دور کیا جائے نمبر ٹو ہمیں میسا کے نئیشت کے اوپر سائن کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں ہماری انپوٹ یہ ہے آپ کی انپوٹ یہ اس پر ہم اگری کرتے ہیں حکومتیں بدلتی رہیں یہ پالیسی نہیں بدلیں گی چھیک نمبر ٹو نمبر ٹری یہ ہے کہ ہمارا ایک جائنٹ وی ان ہو فار ایجوکیشن سائنس ان ٹیکنالوجی اس کے اوپر بھی ہم بیٹھیں ایک آخری پان اور اس کے بعد ہماری دیفنس پالیسی کو ریویو کیا جائے دشمن ابھی کیا کر رہے تھرٹ کیا ہے اس کو کیسے ہم نے اپنی ڈیفنس نیٹس کو قیدی عزم حمد علی جنہ نے کہا تھا کہ مضبوط کرو اور جو کشمیر کی اوپر ہم آگے کیسے چلے حالی آپ اس سے تفاق کرتے 30 سیکنڈ ہے بڑی اچھی سجیشن ہے جنو سیون صاحب کی پاکستان کا ویف ہور ڈیموکرسی میں ہی ہے ڈیموکرسی میں آپ نے ایک دوسری کو برداشت نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن جو کارڈیازم کی شخصیت ایک چیز جو بہت نکل کے سامنے آتی ہے کہ ایک تو ان کی شخصیت میں کسی غلط چیز پر کمپرمائز نہیں تھا اور دوسرا جو ہے وہ ریاست کی امور کو اس طرح ٹچ کو صرف چالیس وار کی تار نہیں ہوتی ایک روپے کی کرپشن بھی ان کو برداشت نہیں تھی اور خصول ان کے وہ کمپرمائز کرتے تھے بڑی اچھے پر مکس گفتگوی علی محمد خان صاحب تینک بری زفراللہ خان صاحب وی ریلی گریٹ خول اور چلتے چلتے میں دیکھ رہا تھا تو یہ بڑا زبردست قومی نغمے کے طور پر آیا تھا تو مجھے بڑا کلک کیا میں ایک جاتے شیئر کریں کہ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان ہمیں ضرور احسان ہمیشہ ایک دن پہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ کی وجہ سے آج ہم یہ گفت سکو اور مقالمہ کر رہے ہیں ایسا فری نیشن انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ نے وقت دیا تو